بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ ایک ٹرینڈی میں شلوار کے پانچے کی پلازو یا پینٹ پہ بھی آپ کیپری پہ بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں تو شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے شلوار کا پانچہ دیکھیں میرا ساڑھے آٹھ ہنچ کھلا ہے اور اس کے ساتھ میں ڈیزائننگ کے لیے یہ فیبرک پٹی سیم کلر میں میں نے لی ہے اور اس کے نیچے کینویس پیپر کو پیسٹ کر دیا ہے بکرم کو پیسٹ کر لیا ہے اس کی چڑھائی دیکھئے ساڑھے تین انچ ہے اور یہ کھلی اتنی ہی ہوگی جتنے کے شلوار کا پانچہ کھلا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے ڈبل کر لینا ہے یہ دیکھئے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے درمیان میں ایک ریز بنا لینی ہے اچھی طرح سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے تو یہ ریز بنانے کے بعد ہم اور فیبرک کی دو پٹیاں لیں گی جتنی ہمیں ڈیزائننگ کے لیے چاہیے ہم اتنی ہی لیں گی تو دیکھئے کنٹراس کلر میں یوز کر رہی ہوں تو اس کے لیے دیکھئے یہ ڈیرڈ انچ چوڑی یہ پٹی ہے اور یہ ییلو اور دوسرے دونوں ڈیرڈ انچ کی چوڑی پٹیاں ہیں اور ان کو میں نے ایک ساتھ رکھا اور دونوں طرف ایک پیر کی سلائی لگا لی تو ایک پیر کی دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد آپ کسی بھی نوکدار چیز کے ساتھ یا آپ سوئی کے ساتھ اس کو سیدھا کر لیں تو جتنی ہمیں چاہیے تھی ڈیزائننگ کے لیے اتنی ہی ہم نے یہ والی پٹیاں لے کے سلائیاں لگا لیے اور آپ نے پریس اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک طرف جو ہے ایک کلر آئے گا اور دوسری طرف دوسرا کلر آ جائے گا تو اب اس والی فیبرک کی پٹی کے اوپر جو ہم نے کینوز پیپر کے ساتھ ریڈی کی ہے تو اس کی چڑائی کے مطابق ہی ہم ان پٹیوں کے پیسیز کو کٹنگ کر لیں گے تو ساڑھے تین تین انچ کے پیسیز ہم کٹنگ کر لیں گے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کب ضرور وزٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو بھی اور پر پریس کر لیجئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس پٹی کے اوپر ہم یہ والے جو پیسیز کٹنگ کی ہیں ان کو اس طرح سے ساتھ ساتھ رکھیں گے اور یالو کلر اوپر کی طرف رکھوں گی تو اور سینٹر میں ہم سلائی لگاتے جائیں گے اور درمیان کی سلائی ہماری وہی ہوگی جو ہم نے کریز بنائی تھی تو اسی کریز کے اوپر ہم سلائی لگاتی جائیں گی اس طرح سے دیکھئے یہ درمیان میں سلائی لگا لی ہے ساری پٹیاں ساتھ ساتھ رکھنی ہے کوئی گیپ نہیں چھوڑنا اس کے بعد یہ دیکھئے ایک طرف سے آپ پٹی کو پکڑیں گی اور نیچے کی طرف کار لیں گی اور جو درمیان کی سلائی ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا کھینچ کے رکھنا ہے لوس نہیں رکھنا یہ دیکھئے نیچے کی طرف آپ اس طرح سے ان سٹریپس کو کرتی جائیں گی اور آرام سے آپ نے سلائی لگاتے جانے یہ دیکھئے اس طرح سے نیچے نیچے کی طرف آپ کرتی جائیں اور آرام سے سلائی لگا لیں اور اسی طرح سے آپ دوسری طرف چپ کریں گی تو دوسری طرف بھی آپ نے سیم وہی طریقہ کرنا ہے اب یہ اپوسٹ سائیڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھئے دوسری طرف بھی آپ نے ان پٹیوں کو نیچے کی طرف کرنا ہے اور آپ نے سلائی لگاتے جانے یہ دیکھئے سلائی لگانے کے بعد دونوں طرف آپ نے باہر کی طرف جو ایکسٹرا ہوں گی ان کو کٹنگ کر لینا ہے اور پھر دونوں طرف آپ نے ایک نیٹ سلائی لگا لینی ہے یہ دیکھئے نیٹ دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد اب ہم اس کے ایک طرف پائپنگ کر لیں گے اور سیم کلر میں میں نے یہ ایولیس ٹریپ لی ہے 1.5 انچ کی چوڑی ایولیس ٹریپ ہے ایک طرف اس کو آپ نے ایک پیر کی سلائی لگا لی اب آپ نے اس ڈیزائنگ پٹی کی سیدھی طرف اس کو رکھا اور پھر آپ نے سلائی لگا لی اور سلائی آپ نے پہلی سلائی کے اوپر ہی لگانی ہے جو کہ پہلی سلائی لگی ہوئی تھی اور اس کو نیچے کی طرف آپ نے ٹرن کرنا ہے اور نیچے کی طرف ٹرن کر کے تو یہ دیکھئے یہ چوڑی سی پائپنگ آپ نے نکال لی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ پانچے کے نیچے آئے گی تو یہ آپ نے چوڑی پائپنگ نکال لی ہے یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے نیچے کی طرف پانچہ اٹیچ کرنا ہے تو پھر یہ پٹی آپ نے زیادہ چوڑی لے کے نیچے کی طرف آپ نے کور کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھئے اس طرح سے یہ چوڑی پائپنگ ہم نے لگا لی اور اب آپ نے سلوار کی سیدھی طرف آپ نے اس کو رکھنا ہے اس طرح سے اور جو ڈیزائننگ پٹی ہے یہ سیدھی طرف نیچے کی طرف ہوگی اور آپ سلائی لگا لیں گے اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے دیکھئے ایسے سلائی لگانے کے بعد اس کو سیدھا کریں گے اور پھر ہم ایک کنارے پہ بھی سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے نیچے کی طرف پانچے کو لگانا ہے تو آپ نیچے زیادہ چوڑی پٹی لگائیں گی پائپنگ کے ساتھ جو میں نے پٹی لگائی تھی وہ زیادہ چوڑی لگائیں گی تاں کہ وہ بکرم بھی کور ہو جائے نیچے کی طرف سے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دیکھئے اب یہ ہمارا پانچہ بلکل ریڈی ہے بہت خوبصورت یہ ڈیزائن بنائے مجھے امید ہے کہ آج کا یہ ڈیزائن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا میں نے آپ کو بہت آسان ٹپس دی ہیں اس ڈیزائن کی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کا یہ ڈیزائن کیسا بنا آپ اس کو ٹراؤزر پہ پانچے پہ اور کیپری پہ بازوں پہ بھی بنا سکتی ہیں تینک یو سو مچ آج تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ